بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زیادتی کے ساتھ لیو ون لائٹ کو سامنا کرا دیا گیا بیرن کوربن کے ساتھ اور بہت لو ہیلتھ بلکہ جیسے کہتے ہیں ختم ہوئی ہوئی ہیلتھ ان کو دی گئی تاکہ وہ ایک ہی سگنیچر میں ڈھیر ہو جائیں خیر لیو ون لائٹ نے بڑی فائٹ کی اور اپنے پہلوانی کے اچھے جہور دکھائے لیکن اس ہار نے لیو ون لائٹ کو اب زخمی شیر منا دیا ہے اور اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارک ہنری کے ساتھ ایک اور میچ ہو رہے ہیں سمیک ٹاؤن کے اندر تو خیر اب اس سخمی شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مارک ہنری ہو یا جو مرضی آجائے کیونکہ اصل ان کا نشانہ بیرن کوربن ہیں جیسی ہیلتھ لیو ون لائٹ کو پچھلے اپیسوڈ میں دی تھی اگر اتھارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ ایک طرح کروئیاں رکھتی ہے تو وہ بیرن کوربن کو بھی اتنی ہی ہیلتھ دیں گے تاکہ وہ مقابلہ کر سکنے لیکن برحال کیونکہ اب یہ میچ مارک ہنری کے ساتھ ہے تو کیونکہ جو رائبلری ہے وہ مارک ہنری کے ساتھ چل رہی ہے اور اب یہ میچ سچارٹ ہونے جا رہا ہے لیو ون لائٹ پھر اپنے آپ کو چست کرتے ہوئے مارک ہنری کہتے ہیں آج ہو بچے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ اپنا فیورٹ چائز نیچے ون ٹو ٹری شاواز اور ہوئے 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 یہ آپ نے دیکھا تھا مارک ہنری بھی مارنے آئے تھے اور لیو ویل نائٹ بھی مارنے آئے تھے نیچے نہیں گرے اور یہ اب نیچے گرہ دیا ہے شاواز وہ ایک کمار کا منظر تھا لیکن لیو ویل نائٹ کا نشانہ مارک ہنری پہ لگ گیا اور مارک ہنری نیچے گر گئے تو یہ اب کھڑے ہوگے کیا کرنا چاہتے ہیں ہوئے اور کنیکٹڈ سیدھا کنیکٹ ہوا مارک ہنری بڑے سوچ بچار کر رہے ہیں اور یہ دور گئے دور گئے ہوئے مارک ہنری نیچے گرہ دیا ہوئے 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 اور اب یہ مارک ہنری اپنے طاقتور ہاتھوں سے لیو ویل نائٹ کو کی کرتن کو ملوٹوڑ ملوڑ لے ہیں اور ایک وہ مارک نے دوسرا مکہ کمر میں اور یہ ریویس کر دیا بہت چھے بہت چھے اور یہ مارک ہنری نے کہا نا بچے آج نہیں اب نہیں اور یہ ریورس کر دیا ریورس کر دیا مکہ نیچے کیا بات ہے کیا کہنے دیو ویل نائٹ کے زخمی شیر اب وہ کسی کنی سنے گا اور وہ اپنے شکار کے اوپر بلکل نشانہ باندے ہوئے ہیں اور یہ یہ کیا سٹائل ہے واہ روپ سے نیچے نہیں ابھی آپ کے پاس روپ کے اوپر چڑھنے کا جو بلکل سب سے اوپر ویلی ٹرن بکل ہے اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے آپ نیچے گرا دیا بہت اچھے تو یہ بہت اچھا ہے سگنیچر آ چکا ہے اور یہ اب لگ رہا ہے کہ سگنیچر دینے کے موڈ میں ہیں نیو ویل نائٹ دیکھے کیا کرتے ہیں اور خیر آتھارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی کسی بھی خیر ہمیں آتھارٹی سے کوئی سر و گارم نہیں ہے کہ وہ ہمارے اخلاف ہے اور یہ نیچے نہیں گرے اور یہ اس دفعہ نیچے گر گئے شاباش دیو ویل نائٹ اپنے سگنیچر کو دیکھیں سٹائل ماریں لیکن ہم نے سگنیچر کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ضائع نہ ہو جائے ریورس کر دیا مارک ہنری نے مارک ہنری نے سگنیچر ریورس کر دیا لیو ویل نائٹ اب خیر انہوں نے بھی ریورس کر دیا لیکن سگنیچر ریورس نہیں کیا مارک ہنری کا جو نقصان حسن حیدر عرف لیو ویل نائٹ اٹھایا ہے وہ نقصان مارک ہنری نہیں اٹھایا ابھی تک کیونکہ ان کا سگنیچر ابھی تک آیا نہیں اس لیے ابھی تک ریورس نہیں ہوا پکڑیں پکڑیں یہ کیا سٹائل تھا لگتا ہے لیو ویل نیٹ سیدھا لگ گئے ان پہ اور ان کے جسم سے ٹکراک نیچے گر گئے مارکنری بائیر نہ جائیں مقابلہ کریں بہت اچھے اتنے بڑے پہلوان کو اٹھانا آسان کام ہے لیو ویل نیٹ واہ جلدی جلدی جو سکنیچر کرو سکنیچر سکنیچر کرو بہت چھے روپ سے اندر آکے اور یہ نیچے دونوں ہاتھ پکڑ کے اور یہ خیر وہ پن پہ نہیں جائے کیونکہ پن پہ جانے کا فائدہ کو نہیں تھا ہاں فنیشر اب یہ سے فنیشر کیوں دے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے یہ یہ چیز مارکنری کو فنیشر خیر دے دیا ہے اور اب دیکھیں یہ روپس کے قریب ہے وان ٹو نائن ابھی ویلہ فنیشر دنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا کیونکہ اور سکنیچر مارکنری کے پاس آ چکا ہے تو اب بہت محتاط ہو کے خیر وہ محتاط تو نہیں ہو رہے وہ تو اپنے جہور دکھانے ہیں پہلمانی کے وہ کہتے ہیں بات کو نہیں خیر یہ نیچے آگے یہ کوئی انہوں نے سمجھ داری گئے اور مارکنری باہر شدے گئے آج مارکنری باہر باہر جا رہے ہیں دیفنسیف کھیل رہے ہیں بوچ بوچ اور یہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ بینن کورمن کے سر اوہ مس کر دیا مس کر دیا اوہ ریورس کر دیا اپنے اور یہ پڑھنا جائے سکنیچر پڑھنا جائے پڑ گیا سکنیچر پڑ گیا پڑ گیا لو جی لو جی کیا کرنے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں کیا ہونے والا ہے یہ وان ٹو نو شکر ہے شکر ہے کہ لیو ویل نائٹ نے شوڑڈر اپ کر دیا خیرت کے وے مارکنری اور لیو ویل نائٹ اور لیو ویل نائٹ اس کا فائدہ اٹھایا لیو ویل نائٹ پر فائدہ سنیچر آ چکا ہے سنیچر آ چکا ہے اٹھائیں اٹھائیں جلدی اٹھائیں 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 کیا کر رہے ہیں اوہ بھائی اور لیو ویل نائٹ صاحب اسے اٹھاؤ لگتا ہے ان سے اٹھنی رہے اتنے طاقتور ہیں مارکنری چلو کوئی بات نہیں اوہ سنیچر سنیچر واہ یہ کہاں سے نکل دا ہے ویری گوڈ ویری گوڈ جلدی جاو جلدی فین کرو فین کرو ام موقع ہے ون چو اور یہ تھری نو بالکل آخری سیکنڈ کے اوپر مارکنری نے کہہ دیا نو زمین اور ریفری کی جو ہاتھ تھے وہ ایک دوسرے بہت دوسرے اور یہ فینیشر 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 ہو گیا فینیشر ہو گیا بیچ میں بات کٹ گی بات کٹ گی میں کہا یہ کافی ہے یہ کافی ہے اب مارکنری ہار سکتے ہیں ون چو اور یہ تھری ہاں اور ریفری نے کہہ دیا کہ مارکنری ہار گئے ہیں ان کو چت کر دیا ہے لیو ویل نائٹ نے پھر دوبارہ تو یہ کماد ہو گئی یہ ایک اور بار کماد ہو گئی لیکن اس وقت اس بار میرا خیال ہے جو اصل پرابلم کیا تھا وہ بیرن کوربن نے کیا تھا تو بیرن کوربن کا اصل انتظار ہے اب لیو ویل نائٹ کو کہ وہ کب ان کا سامنا کریں گے اور جو زخمی شیر کی طرح وہ اپنے شکار کو ٹھونڈ رہے ہیں وہ زخمی دل کب اسے تسکین ملے گی تسکین اس وقت نہیں مل سکتی جب تک لیو ویل نائٹ کو موقع نہیں ملتا پیرن کوربن کے ساتھ لڑنے کا تو خیر یہ اب اگلا میچ دیکھیں کس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دوسرے میچ ہو رہے ہیں دوسرے میچ میں کیا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں برحال ہمارا تو تلق اصل دیو ویل ویری گوڈ ہاں اور پیرن کوربن خیر پیرن کوربن حمد والے ہیں کہ وہ دوبارہ میدان میں آگئے ہیں تو اب یہ زخمی شیر کیا کرنا چاہتا ہے یہ زخمی شیر میرا خیال ہے بیرن کوربن کو جیسے کہتے ہیں لفظوں کی مار دینا چاہتا ہے کمنٹری کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ ورڈ ایکشنج کریں گے اس پرومو میں تو پرومو میں جو لیو وینلیٹ صاحب ہیں وہ اتنی محارت ابھی انہیں لے کے آنی پڑے گی تو اگر تو بیرن کوربن صاحب تشریف لے آئے اور ان دونوں کا مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو گیا تو کماد ہو جائے گی برحال مین ایونٹ سٹارٹ ہو گیا ہے کراوٹ بلکل اور ایک پوستر تھا you are so money ہاں جی منی منی یہ منی کا ہی سارا ساری لڑائی ہے پیسہ پیسہ ہر کوئی کرتا ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ تو یہی دنیا کا دستور آج کل چلا آرہا ہے برحال میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں اس دستور کو نہیں مانتا نہیں مانتا لیکن میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے اصل تو جو دنیا کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو خیر یہ باتیں بھی ہوتی نہیں لیکن اصل جو ہے وہ پرومو نہاں لیو ویل نائٹ زخمی شیر اب آ چکے ہیں اور پرومو کرنے والے ہیں خیر پرومو ٹھیک ہے کراؤڈ کے ساتھ بات دیکھ کرنی چاہیے لیکن ابھی آپ کو اتنی خیر محارت لے ہیں اپنے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں جو ہے ہمارے نہیں ٹھیک ہے اپنے اندر کیا اندر چاہتے ہیں سوچے نے شاہے پر ہمارے ہیں یارós سوچے مانی 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 for all of you i have got something that i need to address i have got a problem that needs to be solved and i want to take care of it right now وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرا ایک مسئلہ آگیا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سارے اس کو سال کریں اس کو حل کریں ورنہ میں یہاں پہ بیٹھوں گا اور جب تک برن کورپن نہیں آئیں گے خیر جی اس میں سمون سٹینڈنگ in the way of my plans this superstar and friends is me i have been waiting this superstar is my hero لو لو جی وہ time میں گزر گیا اور لیو ویل نائٹ slept نہیں کر پائے ہو 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 یہ میری گلتی تھی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں لیو ویل he is a liar he is a cheater and he is the biggest politician backstage but i am not out here to throw around acquisitions i am out here for a confrontation you see i am talking about ben corbin i want him to come out right now so we can address everything that's been going on it going on in the back no more hiding وہ کہا رہے ہیں جی کہ ben corbin صاحب باہر آئے ہیں وہ کیونکہ fraud ہیں انہوں نے مجھے health بہت کم دلوائی تھی authority سے تو یہ مثل زیادتی ہوئی ہے وہ باہر آئے ہیں اور آکے میں سے بات کریں خیر آیا کوئی میں کورمن صاحب آئی نہیں he can dodge me all he wants i know that sooner or later we are going to throw down and i am going to walk away the winner a simple math i have got more talent in my little show that he could cultivate in an entire lifetime بادار جی یہ وہ بات کر رہے ہیں لیکن اپنی تاری خود بخود کریں کہ میں انہوں نے بلا ٹیلنٹ ہے نہیں ٹیلنٹ ہے تو پھر نام کے آپ شو کریں آپ کہہیں میں اسے ہر آکے دکھا دوں گا دیکھتے ہیں آپ ہر آتے نہیں نہیں آخری ورلہ آس ورڈ کی انہوں نے یہاں گیا کہتے ہیں i may not have been able to get what i wanted tonight but i was still able to come out here in front of all of you tonight which is the highlight of my day every time i come out there is seriously no better feeling than being able to come out here and perform in front of all of you so thank you and have a good night ھو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اصل میں میں بیرن کوربن صاحب کو بلانا جاتا تھا لیکن بیرن کوربن صاحب نہیں آئے چلیں کوئی بات نہیں مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ بتے کی ہیں اور اس لیے میں اب اس خوشی کو لے کے اپنے ساتھ جا رہا ہوں نہیں خوشی ہاں وہ کہنے کے پرومو اچھا نہیں ہوا کوئی بات نہیں اس میں کہہ پرومو نہیں اچھا ہوا گا وہ یہ اتھارٹی کی طرح سے آگی ہے لو جی یہ اتھارٹی اب کیا کہنے والی ہے دیکھیں جی اب کیا ہوتا ہے ای جس want to make sure i'm hearing correctly did you just come out here on our show and make demands it's strange i don't recall giving you that luxury i will give you something else through a no disqualification match ھو لو جی no disqualification match ہو گیا ہے بیرن کارون کے ساتھ لیوویل نیٹ بڑے بڑا عجیب سا محسوس کر رہے ہیں دیکھیں میرا نہیں خیال اس میں کوئی جی محسوس کرنے والی بات ہے اصل بات ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بیرن کارون کے ساتھ میچ مل چکا ہے اور آپ جس طرح آپ کہے تھے کہ میں اندر بڑا ٹیلنٹ ہے تو ٹیلنٹ کو شو کر کے دکھائیں دنیا کے سامنے ثابت کریں کہ ہاں آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اور آپ خیر ابھی تو نارمن میچ ہو رہا ہے یہ بات سمجھ نہیں تو نوڈسکوالیکیشن میچ کہاں پہ لیا ہے خیر وہ اگر آپ لوگ ٹیلنٹ کوئی بارے میں نئے ہیں تو وہ جو دونوں آئے تھے نا جو اتھارٹی کے اس میں ایک ٹیپل ایش تھے اور ایک سٹیپنی میکمین تھی ملک جو سٹیپنی میکمین ہے وہ اصل میں انہوں نے ڈاٹر ہیں اپنے چیئرمن آف ڈیو ڈیو ای کی تو اس کے بعد نام کے کہتے ہیں ٹیپل اچ اور سٹیپنی میکمین کے آپس میں شادی کی تھی اسے اب دونوں آتھارٹی کے سربراہ یہ قسم کی ہیں تو یہ اصل میں اس کا بیکگرون ساتھ دونوں اب میہ بھی بھی ساتھ رہتے ہیں یہ اچھی بات ہے دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیئے لیکن بہرحال انہوں نے میرا کام کر دیا آتھارٹی نے کہ بہرحال انہوں نے میرا کام کر دیا بین کوربن کی ساتھ انہوں نے فائٹ کروا دی ہے تو ٹھیک ہے جی بین کوربن صاحب آ جائیے آج دیکھتے ہیں کس پہ ہیں کتنا ہے دم اگر جیتنا ہے تو آج تمہیں پتہ لگے گا تمہیں بتانا پڑے گا کہ ہاں سچ مچ میں تم جی سکتے ہو اور پوری ہیلتھ میری ختم کر سکتے ہو لیو ویل نیٹ کا کہنا ہے اُس دن تو تم آئے نہیں اور آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور ایفی نے رکھنا نہیں اور اوہ پڑے آگے سخمی شیر کی طرح ون شابہ 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 چھوڑنا نہیں چھوڑنا نہیں ہاں بہت اچھے ہاں اوہ لو یہ یہ کوئی بات ہے یہ کیا بات ہے یہ کوئی ضرورت تھی یہ نام کے روپ کے بچڑنے کی واہ بھی واہ بیری گوڈ چلو اچھا ہوا بچہ تو ہوگی لیکن بہر حال یہ اچھی بات نہیں اب آپ نے کوئی سٹائل نہیں ماننے بیری گوڈ بہت اچھے ہاں دور سے دور سے آؤ اور مارو اچھے بہت اچھے بہت اچھے اور یہ اب ٹانگیں اور ہاتھوں کو لے کے اپنے تشمن کو اب ٹوڑوں ملوڑوں سوڑ سے ایسے ہاں شابہ 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 زخمی شیر دو دیکھیں یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں بڑے افسوس کی بات بڑے افسوس کی بات اب یہاں پہ میچ کھیلنے آئے درستہ سٹائل ماننے نہیں آئے بہت اچھے بہت اچھے شابہ پھر پھر نیچے کر دو نہیں ریورٹس کرتی ہے بیرن کوربن نے بیرن کوربن کہتے ہیں ہر باری نہیں wordt اچھے پتہ نہیں اور یہ اب مکہ موں پہ لو جی کھاؤ جی یہ غلط بات ہو گئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب وہ اور یہ ڈیورس ڈیورس شاہ باش ویری گوڈ ویری گوڈ اب مکہ مرسات میں کروں گا دیو ویل نٹ کہہ رہے ہیں اور یہ اوپر سے یہ سیدھا پٹکتی ہے نیچے شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش وہ اصل میں پرابنم اب یہ ہے کہ ان کے پاس چیمنا نہیں ہے اس لیے انہیں اسٹائل ماننے پڑے گا اور یہ ایک نیا سٹائل ہے نیچے گرا دیا بہت اچھے بہت اچھی موف کی تو دیکھیں لیو ویل نٹ آج آپ اگر آپ نے اپنا زخم تھوڑا بہت کرنے ہے تو نیچے کہ ھرے سو پلیکس شاہ باش اور یہ باش اور یہ ٹانگ میں اے کمر وہ اے یہ تو بڑا ظالمانہ بار کر رہے ہیں سچ موچ بی بی یہ زخم کوئی زیادہ ہو گیا تھا اور یہ شاہ اور ویری گوڈ سب نچل کر دیا ہے اور یہ نیچے یہ بات یہ چیز دنیا کو دکھانا ہے کہ آج میں یہ میچ چیت کے جاؤں گا very good dragging an opponent اور یہ شاوش ریورس کر دیا ریورس کر دیا اور یہ سار کے بل نیچے گرا دیا سار پر بڑی چوڑ لگی ہے نہیں کوئی بات نہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اٹھ جائیں سر اٹھ جائیں نہیں اٹھ سکا لگی بڑی زور کی لگی پہنم کورپن میچ میں واپس آگئے ہیں مومنٹم گین کر رہے ہیں اور یہ کیا کرنے والے ہیں اٹھو اور اٹھو اور لگنا جائے ویری گوڑ بہت چھے شاوش 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 آہ بیٹے بار آہ بار ویری گوڑ بہت چھے ہاں یہ ہوئی نا بہت ڈھنڈے تھے نو بڑا شاوک ہے مانندہ موڑا بھیک سیج منہ کر دا کیا تیری خیار ہو گے بڑا تو تنگ کی تیمیں نو آ جا گی آہ لوئی بیریکیڈ توڑو بیریکیڈ بیریکیڈ توڑو شاوش توڑ دو توڑو توڑ دو ہاں یہ چیز اب پکڑا گیا ہے تیری خیار توڑ دیا بیریکیڈ توڑ دیا دونوں بیریکیڈ توڑ دیئے اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا برین کوربن کے لیے لیو ویل نائٹ کے بھی سر پہ چوڑ لگی ہے لیکن اب چوٹے چوٹ نہیں جو چوٹ یہ پہلے لگا چکی ہے برین کوربن آپ کی دل پہ آپ کے دماغ پہ آپ کے جسم پہ اب موقع ہے اس کو واپس کریں ہاں وہ اٹھ گئے ہیں وہ اٹھ گئے ہیں لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے برحال یہ اور ریفری صاحب جان دے ہو تو اسے کیوں گئے ہیں دیو مارن دے ہو نو پھر ناگی ریفری صاحب نے روک لی ہے ریفری صاحب کہتے نہیں آپ نے نہیں جانا ابھی بیرین کوربن کو اندر آنے لیننگ میں برحال جی عجیب بات ہے یہ کوئی بات سمجھ نہیں دو تھری بہت اچھے بہت اچھے شاوش 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 اور یہ چیز کیا بات ہے ہم اوہ 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 اس کی خیر نہیں ہے تمہاری خیر نہیں ہے شاوش بہت اچھے اور یہ مکہ سیدھا سیدھا سر پہ بیری گوڈ بہت اچھے اور یہ ایک اور موو اٹھائیں اٹھائیں سے مانے سے مانے بہت اوہ نوو سنگی ریورس ریورس سیمیچر ریورس کر دیا سر سیمیچر ریورس کر دیا اوہ 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 ویری گوڈ سنیچر نوو سنگی ریورس کر دیا لیکن اب سنگی ریورس مار سکتے ہیں ہم مار سکتے ہیں اب مار سکتے ہیں سنگی ریورس اور یہ نیچے شاوش شاوش گئے گئے یہ کیا کرنا ہے اوہ 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 یہ کیا کیا ہے سید حسن حیدر اور لیوووی نرڈ نے ان کو چاہیے تھا کہ وہ پن کرتے خیر انہیں پن نہیں کیا بتانے کیوں نہیں کیا ویری گوڈ ریورس کر دیا مار سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بہت اچھے شاوش شاوش اور یہ سکتے ہیں ہو گیا ہے اور یہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے وان جو اور تھری یار یہ جیت گئے بہت اچھے ڈیووویل لائٹ نے کہا کہ آپ نے پہلی دفعہ تو مجھے ٹھیک ہے ہرا دیا لیکن اب میں نے بیری کیٹ بھی توڑ دیا اور ٹھیک ہے آپ اچھا کھیلے ہیں لیکن جو الٹی میٹ جیت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے میری اور آخر کار اللہ کی مہربانی سے میں یہ میچ جی چکا ہوں اور دیکھیں اب یہ کرتے ہیں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ابھی میچ ختم نہیں ہوا لیوویل لائٹ کہتے ہیں یہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جب ایک میچ ہار چکا ہے تو اس کے بعد ملو سپن دیکھو اچھا اچھا اسی کے بیس بول بیٹ سے مار نا ہے جو بیس بول بیٹ لے کے آئے تھے ویرن کورمن ریفری کہیں جائیں جائیں وہ کہتے ہیں ریفری ساگ جب وہ پکڑڑا تھا بیس بول بیٹ اس بات تو آپ نے رکھا کوئی نہیں اب مجھے باتیں کرتے ہیں میں اب اس نہیں چھوڑنے والا ہے تھے رکھ بہت اچھے اٹھائیں جی اٹھائیں دوسرا بھی کریں ہاں فینیشر آ رہا جی فینیشر بیرن کورمن بہت مشکل سے اٹھ رہے ہیں اور یہ ایک اور اور بین کورمن نیچے گر کے اس طرح سے میچ ختم ہو گیا اور یہ اس طرح سے اپیسوڈ بھی ختم ہو چکا ہے اپیسوڈ ایٹ پار ٹو نو جی اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ تین سچار اپنا میچ کرو اور بین کورمن سے ہاتھ جو کیوں میں کیوں خیر برحال جی آپ ٹھو اس کے بارے میں کمن کریے گا یہ جو ہوا ہے پوری پورے اپیسوڈ میں پار ٹو میں تو آپ اگلے اپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دینے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے پاکستان زندہ آباد